آج سائنس بھی مان رہی ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے بہت وقت سے غیر مسلم مسلمانوں کے اس یقین کا مزاک اڑاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے تھے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ موڈن سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے اور چاند کی زمین پر ریسرچ سے کیا نکل کر سامنے آیا ہے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو اگر سسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے سسکرائب کر لیں آپ قرآن اور حدیث کو پڑھیں گے تو پائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ نہ دکھانا بھی کفاروں کی نظروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے ہونے کا ثبوت تھا اور یہ مکہ کے کفار کفاروں کا سردار ابو جہل لوگوں کو یہ کہہ کر بھڑکاتا تھا کہ یہ کیسا نبی ہے جو عام آدمیوں کی طرح بازاروں میں گھومتا فیرتا ہے اور یہ اگر نبی ہوتا تو اللہ نے اس کے ساتھ ایک فرشتہ رکھا ہوتا یہ موجزہ دکھاتا اس وجہ سے کچھ موجزے جو اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے وہ ایک تو اس لیے تھے تاکہ کفاروں کے آروپوں کو جھٹلایا جا سکے اور دوسری اس کی وجہ یہ تھی کہ غیر مسلم چمتکار کو ہی اللہ کی نشانی مانتے تھے اور سموہن کرنے والے جادوگروں کے جادو کی وجہ سے انہیں اللہ کا ساتھی مانتے تھے چان کے دو ٹکڑے کرنے کے لیے بھی کفار مکہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اکسایا اور یہ وعدے کیے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور سچمچ اللہ کے رسول ہیں تو وہ شاند کو توڑ کر دکھا دے ان کا نبی ہونا ہم تسلیم کر لیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے اللہ اور اس کے نبی جانتے تھے کہ کفار کے یہ دعوے اور وعدے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کی نیت سے کیے گئے ہیں اسلام قبول کرنے کی نیت سے نہیں لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو دعو پر لگایا گیا تھا تو اللہ کی مرضی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے اور اپنی سچائی کا ثبوت ان کفاروں کو دے دیا اور کفاروں کا یہ جھوٹ بھی دنیا کے سامنے لے آئے کہ چاند کے ٹوٹتے ہی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا تسلیم کر کے ایمان لے آئیں گے کفار مکہ چاند کے توڑے جانے کو جادو کہہ کر اس سچ سے انکار کرنے لگے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کیا اور نہ مسلمانوں پر ظلم کرنا بند کیا چاند کے دو ٹکلے ہونے کا یہ واقعہ سچا تھا ہم آج بھی پورے دعوے سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے چاند کو توڑے جانے کا یہ واقعہ مارڈن سائنس نے بھی آج اس کو سچا بتایا ہے چاند کو دیکھ کر دنیا میں پہلے کی آبادیاں اسے ایک تھنڈی روشنی سمجھتی تھی اور روشنی کو نہ چھوا جا سکتا ہے اور نہ توڑا جا سکتا ہے اسلام سے پہلے چاند کا کوئی بھی شخص اسے تھوز چیز نہیں مانتا تھا جسے چھوا جا سکے یہ خیال بیسوی شتابتی تک لوگوں میں بنا رہا جب تک کہ نیل آرمسٹرونگ نے چاند پر اتر کر یہ ثابت نہ کیا کہ چاند مٹی اور چٹانوں سے بنا ایک وشال اپگرہ ہے لیکن چاند کے توڑے جانے کے واقعے سے اسلام نے چودہ سو سال پہلے ہی یہ بتا دیا تھا کہ چاند ایک تھوز چیز ہے پوری دنیا کے لوگ چاند کو دیوتا مانتے چلے آ رہے تھے لیکن چاند کو توڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کر دیا کہ چاند ایک تھوز چیز ہے اور کچھ بھی نہیں اور اس میں کوئی دیوی شکتی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کوئی دیوتا ہے دنیا بھر کے انیک لوگ اب تک چاند کو دیوی شکتیوں کا واس سمجھتے ہیں لیکن مسلمانوں نے ایسا اندوشواس چاند کے بارے میں کبھی نہیں رکھا چاند کو توڑ کر جوڑا گیا تھا تو اس کے نشان آج بھی چاند پر موجود ہیں آج ہمارے پاس ناسا کے سٹلائٹ کے ذریعے لیے گئے چاند کی سطح کے کچھ فوٹوگرافز ہیں جس میں چاند کی سطح پر ایک وشال درار دکھائی پڑ رہی ہے جیسے کسی ٹوٹی ہوئی چیز کو دوبارہ جوڑ کر رکھنے پر بن جاتی ہے چاند کی سطح پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہے چاند کی سطح پر ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ یا جتنا سوچا گیا تھا اس سے کہیں زیادہ بڑی درار ہے چاند کی درار لگ بھگ 20 کلومیٹر کی گہرائی تک پھیلی ہوئی ہے یا درار چاند کے سنٹر پوائنٹ تک گہری ہے اور مانا گیا ہے کہ یا کچھ سو سال پہلے چاند کے دو ٹکڑوں کی وجہ سے بنی ہے کچھ ویگانیکوں نے مانا چاند میں درار موجود ہے چاند دو حصوں میں ہو گیا تھا اور پھر واپس چڑ گیا لیکن ناسا آج تک اس موجزے کو تسلیم نہیں کر رہا چاند پر درار کے بارے میں الگ الگ باتیں بولتا رہتا ہے کیونکہ اگر ناسا نے یہ بات دنیا کے سامنے مان لی کہ آج سے چودہ سو سال پہلے چاند دو حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا تو یقینا دنیا کی ایک بڑی آبادی اسلام میں داخل ہو جائے گی اور یہ بات ان لوگوں کو گوارہ نہیں ہے جو اس موجزے سے انکار کرتے ہیں وہ لوگ بھی اس موجزے سے انکار کرتے تھے جو کفار مکہ تھے جو اپنی آنکھوں سے موجزہ دیکھنے کے بعد بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے لیکن آج سائنس نے سب کچھ واضح کر دیا ہے پھر بھی یہ لوگ انکار کر رہے ہیں عرب ہی نہیں دنیا بھر میں اس موجزے کو اس وقت کے لوگوں نے دیکھا اور بھارت کے کیرلا کے راجہ راجہ راما ورما نے اپنے محل میں دیکھا جو کی ہندوستان کے پہلے مسلمان تھے اور انہوں نے اپنا ایلچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تاکہ اس کی تصدیق کی جا سکے اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا جیسا کی قرآن میں اللہ نے سور کمر میں ارشاد فرمایا ہے قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور اگر وہ لوگ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مو پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو بڑا جادو ہے سورہ کمر ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب ضرور کریں